تاریخ میں بہت سے سلطان اور ان کی بیویوں کا ذکر ہیں لیکن جو اہمیت سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان بے کو دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی جی ہاں عثمان بے کی زندگی کا آخری دور یعنی آخری آٹھ سے دس سال کرلو شریف کے سیزن سکس میں دکھائی جائیں گے جو کہ عثمان بے کی زندگی کا بہترین فیض تھا جب عرحان بے اور علاؤدین بے ایک مضبوط اور دورندیش جنگجو بن چکے تھے یہی وجہ ہے کہ عثمان بے خود کی زندگی میں ہی عرحان بے کو اپنا ولیہ حد مقرر کر گئے تھے وہ اس لیے بھی یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ عثمان بے کے جنگ میں شامل نہ ہونے کے باوجود عرحان بے نے برسا فتح کر لیا تھا جو کہ بازنتینی سلطنت کا دل مانا جاتا تھا سیزن سکس میں جہاں عثمان بے کی آخری زندگی دکھائی جائے گی تو وہی عرحان بے کا کردار بھی لیڈنگ کریکٹر کے طور پر پیش کیا جائے گا جیہاں کیونکہ ڈرلیس ارترول اور کرلوش عثمان کے بعد اب عرحان بے پر بھی سریز بننے جا رہی ہیں جس کی تیاری محمد بوزدائک تقریباً دو سال سے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کرلوش عثمان سیزن سکس میں عرحان بے کا کردار بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دکھائے جائے گا اور کیا ہی اچھا ہو اگر تاریخی واقعات بھی صحیح سے دکھائے جائیں نہ کہ پہلے کی طرح جیسے تاریخ کے ساتھ بلینڈر کیا گیا اور ہالو فرہ سے بھی پہلے عرحان بے کی شادی ال جم خاتون سے کروا دی گئی حالانکہ عرحان بے کی پہلی بیوی تو ہالو فرہ خاتون تھی یہی وجہ ہے کہ پچھلی گلتیوں کو صدارتے ہوئے سیزن سکس کا آغاز عرحان بے اور ہالو فرہ کی شادی سے ہی کیا جائے گا جبکہ آڈیس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے تاریخی کردار سیزن سکس کا حصہ ہوں گے اور ویسے بھی جب گزشتہ سیزن اینڈ ہوا تو تیرہ سو سترہ کا دور چر رہا تھا جو کہ برسا کے محاصرے کا ہی سال ہے اس لئے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سیزن سکس کا آغاز ہوگا تو برسا کا محاصرہ ہو چکا ہوگا خیر آج کی شورٹ سی ویڈیو میں کورلوش عثمان سیزن سکس سے متعلق بڑی اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا بات ہوگی کہ کورلوش عثمان سیزن سکس کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور پہلی قسط کب آنئر ہوگی کیا سیزن سکس میں ایک بار پھر منگولوں کی انٹری ہونے جا رہی ہیں کون سے تاریخی کردار جن کا اب تک ویٹ کیا جا رہا تھا آخر کارب کورلوش شریس کی کاسٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں چونکہ سیزن سکس میں اسمان بے کی زندگی کا آخری دور دکھایا جائے گا تو اسمان بے کی لوک میں کیا بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے جو کہ آڈینس کو بھی یقینا پسند آئے گی اس کے علاوہ بات ہوگی کہ گرمیلاری برسہ کی فتح میں کیا روڑے اٹکائیں گے اور اس سب کے باوجود برسہ کب اور کیسے فتح ہوگا جبکہ اور بھی بہت سے امپورٹن باتیں اسی ویڈیو کا حصہ ہوں گی تو ویڈیو این تک لازمی دیکھئے گا یوں تو کورلوش اسمان کا ایک سیزن اینڈ ہونے کے بعد دوسرے سیزن تک مداہوں کو قریباً تین ماہ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تہاں واضح رہے کر برامے کی مینجمنٹ کبھی بھی فری نہیں بیٹھتی جیہاں آپ نے ٹھیک سنا سیزن سکس کے لیے کاسٹ میں تبدیلیاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں کون ہوگا آؤٹ اور کون کاسٹ کا حصہ رہے گا اس بارے فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ سیزن سکس کا سکرپٹ بھی سسری طور پر تیار کر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ کورلوش اسمان کی کاسٹ اگست میں سیٹ پر پہنچ جائے گی اور شیوٹنگ کا آغاز کر دیا جائے گا سبتمبر میں ڈرامے کے ٹینی ٹم آنے کے بعد سیزن سکس کی پہلی قسط اکتوبر میں آنئر کر دی جائے گی اگر بات کی جائے کورلوش اسمان سیزن سکس کے واقعات کی تو سب سے بڑا واقعہ تو گرسہ کا محاصرہ ہوگا جبکہ منگول بھی ایک بار پھر کہانی کا حصہ ہوں گے جہاں آپ نے ٹھیک سنا چونکہ سیزن کا آغاز تھوڑے سے ٹائم گیپ کے بعد تیرہ سو اٹھرہ یا انیس کے دور سے ہوگا اس دوران منگولو کے آخری خان کا مضبوط دور چر رہا تھا جہاں ابو سعید بہادر خان اس وقت علجائیتو خان کے بعد الگانی ریاست کے نئے خان ہیں ابو سعید بہادر خان منگولو کے آخری خان ہیں اور ان کی موت کے ساتھ ہی تیرہ سو پینتیس میں الگانی ریاست کا بھی دڑم تک تھا ہو گیا تھا لیکن چونکہ ابو سعید بہادر خان قریباً بیس سال تک الگانی ریاست کے خان رہے تھے تو ان کا دور بھی سیزن سکس میں دکھایا جائے گا تاہم اب منگولو کا وہ پہلے کی طرح روبو دب دبا نہیں ہوگا یہ منگولو کی کورلوی شریز میں آخری انٹری ہوگی چونکہ اسمان بے اس وقت ایک ریاست کے حکمران ہیں اور بہت زیادہ مضبوط بن چکے ہیں تو ہر نئے آنے والا منگول کمانڈر اسمان بے سے پنگا لینے سے پہلے ہزار بار سوچے گا اور ویسے بھی اسمان بے نے جس طرح آخری آنے والے تین سے چار منگول کمانڈرز کو جہنم واصل کیا ہے منگول اب اسمان بے کے نام سے بھی ڈرتے ہیں اور اسمان بے کو نیلے بیڑیے یعنی گکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ مانا جاتا ہے کہ اسمان بے جیسا بہادر ہزار سال میں صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے اب چونکہ شہنشاہ اسمان بے کی پیش قدمی سے بخلایا ہوا ہے اور اسے قلعہ بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ خفیہ طور پر الگانی ریاست سے اتحاد کرنے کی کوشش کرے گا الگانی ریاست اتحاد تو کر سکتی ہے لیکن وہ کھل کر اسمان بے کی مخالفت نہیں کرے گی اور ویسے بھی جیسے سلطنت عثمانیہ کا عروج آتا جائے گا منگول کا بلکل زوال آ جائے گا اور الگانی ریاست زمین بوس ہو جائے گی اور جو تھوڑے بہت منگول بچیں گے وہ اسمان بے کے صحب میں شامل ہو جائیں گے اور اسمان بے کے جنڈے تلے بازنطینی فوج سے لڑیں گے اس لئے اب یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس وقت تین زمینوں پر دو ہی طاقتیں ہیں اسمان بے کے برسہ کی طرف پیش قدمی کے ساتھ ہی بازنطینیوں میں خوف پھیل گیا ہے جبکہ برسہ کے مظلوم عوام اسمان بے کی فتح کی دعائیں کر رہے ہیں ویورز یاد رہے کہ برسہ کی فتح تیرہ سو چھبیس میں ہوئی تھی جبکہ ابھی تیرہ سو اٹھرہ انیس کا دور چر رہا ہے اسمان بے برسہ کا محاصرہ جاری رکھیں گے جبکہ محاصرے کو دوران ہی بہت سے تاریخی ہیروز کی بھی انٹری ہوگی جن کا برسہ کی فتح میں اہم کردار تھا جی ہاں پہلا نام جو کہ برسہ کی فتح کے دوران ارحان بے کے شانہ بشانہ لڑا تھا وہ اکت مور بے ہیں یوں تو گزشتہ سیزن میں بھی اکت مور بے کو کاسٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا جس کے بعد آڈینس کے مائنڈ میں سوال ہے کہ آخر اکت مور بے اس وقت ہیں کہاں کیا وہ بھی اپنے بھائی آئیدوگدو کی طرح شہید ہو گئے ہیں جن کی شہادت نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی انٹری جی ہاں آئیدوگدو کی شہادت دمبوز کے مارکے میں ہوئی تھی جو مارکہ ٹائم گیپ کی نظر ہو گیا اور دکھایا نہیں گیا اور جہاں تک بات ہے اکت مور بے کی تو چونکہ اکت مور بے برسہ کی فتح تک زندہ تھے تو وہ اس وقت بھی کسی مشن پر ہی برسہ میں موجود ہیں اور جلد انہیں سریز میں اپیئر بھی کروا دیا جائے گا گزشتہ سیزن میں اکت مور بے کا قلعہ نہ دکھانے کی بڑی وجہ گرمیولاری قبیلہ اور گندوز بے کے قبیلے کا ہونا تھا اس لئے ایک وقت میں اتنے سارے ٹاپک کور کرنا پوسیبل نہیں تھا لیکن اب چونکہ گرمیولاری کا رول تھوڑا سائیڈ رول ہوگا وہ اسمان بے کے رستے میں روڑے ضرور اٹکائیں گے لیکن گرمیولاری قبیلے کو زیادہ سکرین ٹائم نہیں دیا جائے گا تو اب اکت مور بے کی انٹری ہوگی ہی ہوگی جبکہ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ میال کا کردار بھی سکرین کی زینت بننے جا رہا ہے یوں تو یہ کردار کوئی اور ایکٹر نبائے گا لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی کردار ہے تو اسے دکھانا بہت ضروری ہے اور ویسے بھی گرسہ کی اندرونی خبریں اسمان بے تک انہی کے درو پہنچیں گی اس کے علاوہ جو کریکٹر کاسٹ کا حصہ ہوگا وہ کردار مالون خاتون کا ہے جہاں مالون خاتون چونکہ ایک مین کریکٹر ہیں اور وہ والدہ سلطانہ بھی تھی تو ان کا واپس آنا بہت ضروری ہے اور جہاں تک بات ہے برسہ کی تو برسہ کی فتح اسی سال ہوئی تھی جس سال اسمان بے کا انتقال ہوا تھا چونکہ اس دفعہ اسمان بے کی زندگی کا آخری دور دکھائے جائے گا تو اسمان بے کی لک میں بھی تبدیلی کی جائے گی اور انہیں تھوڑا اول دکھائے جائے گا کیونکہ اس وقت تیرہ سو اٹھرہ کا دور چر رہا ہے جبکہ اسمان بے کی وفات کچھ سال بعد ہی برسہ کی فتح کے فوراں بعد تیرہ سو چھبیس میں ہو گئی تھی اسمان بے کے خال کے حقیقی سے ملتے ہی اورہان بے سلطنے تو اسمانیہ کے پہلے سلطان بن گئے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ٹائم حکومت کی تھی ویڈز آپ کی خیال سے سیزن سکس کا پہلا سین کیا ہوگا اور نیا بازانتینی ویلن کون ہوگا کامٹ باکس میں ضرورت تائیے گا موسیقا